اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو کلسوم سے نہ ملیں کیونکہ ابھی اس کو بہت حصہ ہے آپ پہ اگر آپ اسے ملیں گے نا تو وہ ایسا تماشا بنائے گی کہ پوری دنیا دیکھے گی آپ بنا بتائیں وہاں سے آگے کسی سے مل کے بھی نہیں گئے بخصیار مجھے لگا میں انسو فیس نہیں کر پا آپ خود کو کیوں کسور وار ٹھروا رہے ہیں اور کیا بتاؤ کہ یہ سب کچھ اس نے آپ کی وجہ سے نہ کیا ہو مہناز کیسی ہے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں میں کیا چھپاؤں گا تم سے کچھ نہیں تو مجھے مہناز کے بارے میں بتاؤ اللہ کو شکر ہے وہ بہت بہتر ہے ایک دو دن میں شاید گھر بھی چلی جائے دیکھو بعد مہناز کے علاج میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے چاہیے جتنا بھی پیسہ خرچو بھاپا میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں آپ جو اتنا اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں تو ایک دفعہ جا کے اس سے مل تو لیں ٹھیک ہے جب مہناز گھر آ جائے گی تو میں ملوگا دیکھا میں چینج کرنا ہوں شکریہ بی بی جی آپ کا بخار تو اترا ہرنا میں تو پریشانی ہو گئی تھی میں جانتی ہوں آپ نومان بابے کی پریشانی میں بیمار ہوئی ہیں کسی طبی طب نومان کی ہے پہتر ہوئی کچھ پتا نہیں بی بی جی ابھی تک وہ ہسپتال سے واپس گھر نہیں آئے یہ دن سے ہسپٹل میں چھٹی کیوں نہیں ہو رہی ہے گھر کیوں نہیں آ رہا وہ بی بی جی ان کا پلسٹر نہیں اترانا تو اس وجہ سے کیا اللہ نومان کو صحتیت اسے ٹھیک کرتے اسلام علیکم سر جی جی سر میں میں بلکل ٹھیک ہوں جی میں کل سے جوائن کر رہی ہوں جی سر دافس کس کا فون تھا بی بی جی آفیس سے باز کی کال تھی تبیت پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آفیس کب سے آئیں گیا اچھا آپ آرام کریں میں آپ کے لیے دودھ گرم کے لے کر آتے میناس پاپی میری پچھے تم نے کیا حالت کر لی تم نے زنگیوں کیا تم نے اپنی اپنی کا سروس ابھی خیال لیایا بیٹا کیا کرتی ہمیں آپ لوگ پہ بہت جو بہت گئی تھی سوچا گے کو ختم کر کے آپ کے اوپر سے بوجی ختم کرتی تو نہیں بٹا نہیں اللہ میرے تمہیں میری زندگی لگا دے تم میں کس دیکھا بوجھو تم بوجھ نہیں ہو میری جان تم بوجھ نہیں ہو میں نے تمہارے سازیات دیکھی ہے محناز مجھے معاف کر دو بٹا مجھے معاف کر دے میری جان ایمی سنا کر ساکر مجھے کنگاں نہ پنا پلیس محناز مجھے معاف کر دیچھے آپی گنگار تو میں ہوں آپ کی میں آپ کی بہت بوری بہن ہوں میری باتوں نے آپ کو بہت ہائٹ کیا تو یہ سب کچھ آپ نے کیا اپنے ساتھ پلیس آپ مجھے معاف کر دے پلیس پلیس مجھے معاف کر دے میں تم سے بادہ کرتی ہوں تم جو کہو گی نا میں صحیح کروں گی میں تمہارے ساتھ کوئی سے بدتی نہیں کروں گی میری بیٹھا بس تم جلدی سے ٹھیک ہو چھو بس ٹھیک ہو چھو ہم بھی سنبھالیں خود کو آپ بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھئے سلطان صاحب ایکسیڈنٹ تو بہت سیریس تھا شکر کریں کہ ان کی جان بج گئی لیکن ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا ہے ریکوور ہونے میں ٹائم لگے گا کتنا ٹائم لگے گا ڈاک صاحب دیکھیں ابھی اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری طرف سے پوری ٹریٹمنٹ دی جائے گی باقی نومان صاحب کی ویل پاور اور آپ لوگوں کی مورل سپورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے خواف فکر نہ کریں ڈاک صاحب ہم ہر طرح سے اپنے بچے کے ساتھ ہیں چیک تمنہ تم ہمت ہار ہوگی تو نومان کی ہمت کون بھائے گی سفدان میں سب سے ہسکتی ہوں لیکن اپنے بچے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا آپ کچھ بھی کر کے میرے بچے کو اس ماں زوری سے بچا لیجی تم مجھ پر بھروسہ رکھ میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا لیکن تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا تاکہ نومان کی ہمت بندی رہے اس وقت بڑے مشکل وقت سے گتر رہا ہوں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی کیا ہو سلمہ اتنا چپ چپ کیوں فائزہ بی بی آپ نومان بابا کو معاف کر دیں مطلب ایسے کیوں کہہ رہی ہو کیا ہوئے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں انہوں نے آپ کا بہت دل دکھائے ان کو ان کی سزائیں مل رہی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں نومان بابا بہت تکلیف میں ہے سلمہ تم تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو کیا ہوئے نومان کو مجھے پتاؤ پلیز دی بھی جی نومان بابا ہسپتال سے گھر تو واپس آگئے لیکن ان کی ٹھانگ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بہت ٹائم لگ جائے گا ان کی ٹھانگ ٹھیک ہونے میں تو میرا دل کرسا گیا ان کو ویل شیئر پہ بیٹھا دیکھ کر ویل شیئر سلمہ نومان ویل شیئر پہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا اس کو میری ضرورت ہوگی نا سلمہ مجھے تم لے جاؤ مجھے نومان کے پاس جانا چاہیے اسے میری بہت ضرورت ہوگی بی بی جی لیکن آپ وہاں کیسے جائیں گی وہاں پر تو بیگم صاحبہ اور سارا بی بی آپ کو گھر میں گھسنے بھی نہیں دیں گی اور نومان بابا کی تو بھی ایسی حالت بھی نہیں کہ وہ آپ کی مدد کرسکے دیفت نسی بی بی ہوں میں میرا شوہر اتنی تکلیف میں اور میں اس کی ساتھ دیں گا بی بی جی حمد سے کام لے اللہ تعالی سب ٹھیک کر دے گا یا اللہ اللہ نومان کو اسے حد دے دیں وہ ٹھیک ہو جائے وہ بہت تکلیف دوں آمین مجھے اس کے پاس جانا چاہیے سلمہ یا اللہ تعالی سلمان کو ٹھیک دے دیں گے یہ لو بیٹھا اچھا بنے آئے نا مجھے پتہ آئے تو میں بہت پسند ہے چکن کا سالن یہ لو یہ لو مجھے پتہ آئے تو میں بیٹھا سب دستی کھانا پڑے گا دیکھو سر اپنی حالت دو دن میں تو کتی کم زور ہو گئی ہو میسے گل سوم پیل بچی کے آنے سے گھر میں کتنی رونہ کھو گئی ہے نا اور دیکھو ماشاءاللہ یہ ٹھیک بھی لگ رہی ہے کہاں ٹھیک لگ رہی ہے آپا شکل دیکھیں اس کی پیلی زرد ہو رہی ہے اوپر سے کھانا بھی نہیں کھا رہی ہے یہ میرے ہاتھوں سے کھائی گی تم چلو اٹھو میں کھلاتی ہوں گھر کے باقی کام کریں ٹھیک ہے آپ ہی سے کھانا کھلائیں میں ساکیب کے لیے بے کھانا لگا دیتیوں نا ٹھیک ہے میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائے موسیقی یار بھائی اب ٹھیک ہو جو نارسوگ ہم کہیں باہر بھی نہیں گئے اکیلی بھار ہوتی رہتی تم ٹھیک ہو جو تو کہیں باہر تو چلے نا ہم ہاں بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تم بہت جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے نہیں بابا میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ مجھے میری کیے کی سزا مل بھی گیا نہیں بیٹا تم دونوں بچوں کو تو میرے کیے کی سزا مل بھی گیا زارہ تم کہاں گئے تھی سچی میں اکیلی گھر میں بور ہو رہی تھی تم اپنے پینس کے پاس چلی گئے تمہیں کچھ ہوش ہے کہ تمہارے میاں کا کیا حال ہے اور اس وقت اسے اپنی بیوی کی ضرورت ہے تم چلے گئے اپنی دوستوں میں تفریح کرنے کے لیے سچی میں نمان کی بیوی ہوں اس کی نوکرانی نہیں ہوں جو اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی رہوں ہر وقت اور اگر اسے اتنی خدمت کی ضرورت ہے تو اس کے لئے کسی نرس کا انتظام کر لینا خیٹا دارا شرم آنی چاہیے تمہیں بیویاں تو اپنے شہر کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں ان کی خدمتیں کرتی ہیں تم سے چار دن اپنے شہر کی خدمت نہیں ہو رہی نہیں ہو سکی کیا کروں ویسے بھی میں خیالی دنیا میں نہیں رہتا جو پریکٹیکلی دیکھ رہی ہوں وہی بات کریں ان فیکٹ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا نا کہ پتہ نہیں نمان کب ریکاور کرے گا تو کیس کا یہ مطلب ہے کہ میں خود کو گھر میں قید کر لوں اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے اپنوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ بیوی سے زیادہ کوئی سپورٹ کر سکتا ہے اپنے شہر کو یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہا چاچو بالکل لیکن وہ بیوی جس کی شہر کو ضرورت ہو اور نمان کو تو میری کا بھی ضرورت ہی نہیں تھی موسیقی 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 اور میں ایسا تو بلکل بھی نہیں چاہتی کہ میرے وہاں جانے سے بات بگڑ جا اور نمان کی طے پہ دور خراب میں بس اس کے لیے صرف دعا کر سکتی کہ جلد از جلد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے فائزہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ تم نے اتنی سوی عمر میں اتنے سارے دکھ اٹھائے ہیں کہ بیچ میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت دے اس کے فاصل بھی میں خود ہی کاٹوں گی بیٹا یہ دوا کھا لو ماما مجھے دوایاں نہیں کھا لی ہیں میرا دل نہیں چاہتا ہے میرا دل اکتا گیا انتو چلو سے بیٹا دوایاں کھانا تو ضروری ہے تمہارے لیے اگر دوا نہیں کھاؤ گے تو ماما ضروری تو میرے لیے اور بھی کچھ تھا چھے میں اس کے باقر زندہ رہ سکتا ہوں تو دوایوں کے باقرے بھی زندہ رہنم بیٹا تم کیا مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے کروں گا نا جب آپ جب آپ میری کوئی بھی خوشیوں کو لٹا دیں گے بیٹا چاہتی تو میں بھی یہ ہوں مگر میرے بس پہ کہا ہے ایسی اٹھوالو جتنے لڑ اٹھوانے ہیں نا اپنی ماں سے اٹھوالو ویسے بھی کچھ دن کی مہمان رہ گئی ہو تم یہاں پہ لیکن تم فکر نہ کر نا اپنے گھر لے جا کر بھی میں تمہارے ایسی ہی لڑ اٹھاؤں گی آپا وہ اس بات کو تو آپ ختم ہی سمجھیں یہ کیا بات ہوئی سشتہ دے کر مکر کیسے سکتی ہو تم ہاں آپا آپ تو جانتی ہیں نا میری بیٹی موت کے موز سے واپس آئی ہے اب میں اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تو تم کہنا چاہتی ہو کہ ہماری وجہ سے یہ موت کے موہ میں گئی ہے بالکل نہیں یہ یزدانی کی وجہ سے موت کے موہ میں گئی ہے اب تم اس بزدل کو دیکھو کیسے ہم سے موہ چھپا کے گھوم رہا ہے ایک مرتبہ بھی اس کو اسپتال دیکھنے آیا وہ نہیں آپا اس میں یزدانی بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے مجھے مہناز نے بتایا ہے یہ تو بس قصور کی وجہ سے پریشان ہے اس کا دل نہیں مان رہا کہ کسی کا گھر جھاڑ کر اپنا گھر بسا لیں آپا آپ برا مت مانیے گا لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تو ساری عمر اس کو گھر میں بیٹھا کے رکھو گی تم آپا ہو میری بیٹی کی قسمت میں نے تو اپنے سارے معاملات بس اللہ پر چھوڑ دی ہیں اتنی نیک بی بی مد بنو کلسون تم ساف ساف تم لوگ کی نیت نظر آ رہی ہے مجھے کہ یزدانی کے فیصوں پر پھسل گئی ہے آپا یہ کیا کہہ رہی آپ کیا مطلب ہے اس بات کا تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو کلسون کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکو ایسے اس بات کا تو مجھے بہت عرصے سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ چلاک محناس کوئی نہ کوئی چال ضرور چل رہی ہے میں نے سوچا کہ وہ سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن نہیں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں صحیح تھی آپا چھپ کر جائیے آپ میری بڑی بہن ضرور ہیں لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ میری بیٹیوں کے لئے کوئی بھی غلط بات کریں اجازت مانگ بھی کون رہا ہے میں تو اعلیٰ اعلان یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مہناز نے جو ہے نا یزدانی کے اونچے خواب سجالی ہیں اس لئے میرا ساکت چھوٹا نظر آ رہا ہے اسی کے لئے اس نے یہ خودکشی کا ڈراما کیا تھا نا ساپا بس کر دیجئے مرنہ میں آپ کا لحاظ بھول جاؤں گی موسیقی اب میرے موسیقی موسیقی نہیں موسیقی تمہیں کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بیٹی نے یہ سب کچھ یزدانی سے شادی کیلئے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اب اپنی بیٹی کی شادی یزدانی سے ہی کر کے دکھاؤں گی آپ کو آپ نے جو کرنا ہے نا کرنی چھے موسیقی 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 تمنا بیگم اس لڑکے کو سمجھاؤ کیوں اپنی جوانی برباد کرنے پر طلا ہوئا ہے ابھی میری ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ نومان کو جلد ریکاور کرنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھا سکتا ہے موسیقی 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 سمجھنا تو دور کی بات وہ تو ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے تم سمجھاؤ اسے ماں ہو اس کی تم سمجھا سکتی ہو نہیں سلطان میں شاید نومان کی ماں ہونے کا حق کھو دیا ہے وہ مجھے ماں نہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے نومان کی بیماری میں تو میری کمر توڑتی ہے مجھے لگتا ہے کہ نومان کا کم مجھے لے ڈوبے گا موسیقی آگیا آپ کو چین میں کب سے آپ کو بول رہا تھا نا کہ یہاں ہماری کوئی ڈال نہیں کرنے والی لیکن آپ کے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی آپ کرا لیا آپ نے اپنی اور میری بیزتی ایک ساتھ چپ کر جا بہت آیا عزت دانی لانت بھیج اس دو ٹکے کی لڑکی پہ میں تیرے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھوں گی میں امی مجھے معاف کرتے ہیں آپ اب میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والا میں مہناس کو پسند کرتا ہوں اور اگر میری اس سے نہیں ہوگی تو میں دوسری شادی نہیں کرنے والا تیری اسی اگر مگر نے نا مجھے یہ دن دکھایا ہے امی اب چھوڑے بھی اور چلیں یہاں سے ٹرین نکل جائے گی بڑھنا سامان رکھنی ہوں جا رہے ہیں امی خالق کو روکے وہ نراز ہو کے جا رہی ہیں وہ زدی ہے وہ صرف ایک ہی شرط پر رکھے گی اور تم وہ شرط جانتی ہوگی پیتا آپ کو مجھے بچانے ہی نہیں چاہیے تھا مر جانے دیتی مجھے تب سے کم تیری وجہ سے آپ وہ خالق تو نہیں ہوتے ایک تھپڑ لگاؤں گی میں تمہیں آئندہ اسے الفاظ نہیں نکالنا اپنے موز سے اچھے خالق ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ساتھ خیریت سے جاؤ وہاں پہنچ کے اطلاع کر دینا کچھ ضرورت نہیں ہماری فکر کرنے کی جو تم نئے رشتے بنا رہی ہو نا ان کی فکر کرو بس ہمارے جاتے ہی ہم پہ فاتح پڑھ لینا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ سفر پہ جا رہی ہیں اور اس طرح کی الفاظ ساتھا ڈرامی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں کتنی محبت ہے مجھ سے چلو ساکیب ہمیں دیر ہو رہی ہیں خالا لیس ایسے مر جائیے نا ہاں امی نے تو جو کچھ کہا غصے میں کہا بس اور کچھ نہیں آپ پلیس ادھر آئیں میرے پاس ایسے ناراض ہوکے مچ جائے بھی آپ مجھ سے پلیس ہیں کیا کروگی تم ناراض ہوکے جانے نہیں دوگی تو کیا ڈولی میں بیٹھ کے میرے ساتھ چلوگی میناز جانے تو اپنی خالا ہوں دیر ہو رہی ہے انہیں میں سمجھوں گی کہ میرے نصیب میں آپ لو کے دکی لکھیں پھر چاہے وہ اپنی بیٹی کے ہوں یا پھر بہن کے چاہے 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 میرے میں تمہیں اس طرح سے روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تو میں پتہ نہیں ماما تمہاری وجہ سے کتنا پریشان کیوں بھائی اب میں نے ایسا کیا کر دیا ماما کہہ رہی ہے کہ تم اپنا خیال بلکل نہیں رکھتے نہ ہی میڈیسن ٹائم سے لے رہے ہو نہ ہی فیزیو تھرپیس کے پاس جار لگتا ہے تمہارا ٹھیک ہونے کا ارادہ نہیں ہے میرا تو بس ایک ہی ارادہ ہے کہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا بھکتا ہوں ماما غلطیوں کو صدارہ جاتا ہے نہ کہ ان کی سزاؤں کو بھکتا جاتے تم مجھے اس ویلچر پر بلکل اچھے نہیں لگتے کیوں بھائی اچھا تو لگتا ہوں میں اس میں اس میں بیٹھ کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں بھاشا کی طرح ہوں سارے لوگ میری خدمت کر رہے ہیں اور تم جیسے سڑیل بہن جس نے آج تک مجھے پوچھا نہیں وہ میری خدمت کریے سوچو میں جانتی ہوں تمہیں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں ہمان بھلے مجھے اور ماما کو معاف مت کر لیکن ہمارے کیے کہ سزا ایسے خود کو تو مت دوں نہیں کنزاب میں کسی کو سزا نہیں دے رہا ہوں بس میرا ٹھیک ہونے کا دل نہیں چاہتا ہے کیوں نہیں تمہارا دل چاہتا ہے تمہیں اشر کی کوئی پروان یہ اور زارہ وہ بھی تو تمہیں اتنی بڑی خوشکبری دینے والی ہے تمہیں کسی کا احساس نہیں ہے کنزاب میں خود کو کسی کی سمداری اٹھانے کے قابل نہیں سوچتا ہوں میں ایک بیکار انسان تمہیں پلیس مجھے پھول جاؤ اشر کو تم سمال لینا اور زارہ اپنے بچے کو خود سمال لے گی نہیں نومان اشر تمہاری اور فائزہ کی اولاد ہے یہ تو دعا کریں کسی طرح مجھے فائزہ ملجر میں اشر کی سمداریوں سے باپس ہوگ دو جیس کنزا میرے لئے ایسی کوئی دعا نہیں کرنا جو جو میرے لئے بددعا بن جائے میں اس وقت کسی کے سامنے نہیں آ سکتا کیوں نومان میں جانتی ہوں فائزہ تم سے بہت محبت کرتی ہے اس کو تمہاری اس کنڈیشن سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا تو تمہیں ہر طرح سے قبول کر لے گی یہ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہے کیونکہ میں ایک عورت ہوں عورت جب کس سے پیار کر لیتی ہے تو اس کی اچھائی برائی سے آنکھیں پھیر کر اس کو ہر طرح سے قبول کر لیتی ہے اور اس کی چاہت کوئی اپنی دنیا بنا دیتی ہے جس سے باہر نکلنا اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے کیونکہ تم ذہن کو ابھی تک نہیں بھولی نا دیکھو نوان مجھ سے وعدہ کرو تم عشر کے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے اپنا خیال رکھو گی اور اگر تم نے اپنا خیال نہ رکھا تو میں اور ماما کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے امی میں آپ سے کہتی تھی نا کہ خالہ بہت مطلب ہی ہے لیکن آپ میری ایک بھی بات نہیں سنتی تھی چلو اچھا ہوا کہ اب خالہ کی اصلے تو کھل گئی نا مٹا میں تو مخلص تھی نا ان کے ساتھ مجھے لگا کہ وہ بھی میرے ساتھ مخلص ہوں گی تا پتا چلا کہ اصل میں ان کے دل میں تھا کیا مخلص اور خالہ کہیں ہوئی نہ جائیں آپ کے ساتھ ویسے آپ کی حمد ہے کہ آپ نے اتنا کچھ سن لیا اگر میں اس وقت یہاں ہوتی نا تو خالہ کو اتنی سناتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتی میں جتنا سنا سکتی تھی بیٹا میں نے انہیں سنایا اور کیا کرتی آخرکار وہ میری بڑی بہن ہے ایسی بڑی بہنوں کا کیا فائدہ آمی خالہ اتنی محبت نظر نہیں کرتی ہے ہاں بیٹا صحیح کیا ہے تم نے غیروں سے لڑنا نہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب اپنے ہی غیر بن جائیں تو ان سے لڑنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے جو مجھ میں نہیں ہے اچھے چلیں اب آپ دکھی نہ اور شکر کریں کہ آپی کا نقصان ہونے سے پہلے خالہ کی اصلیت کھل گئی ورنہ بعد میں ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں ہاں میں پھر سے اپنی مہناس کو مو نہ دکھا پاتی تم نے اچھا کیا جو ایمن کو ساتھ لے آئی ہو ایمن تھوڑی دیر مہناس کے پاس بیٹھے گی نہ تو اس کا بھی دل بھیل جائے گا ورنہ جب سے آپا اسے باتیں سنا کر گئی ہیں میری بچی تو بلکل گمسم ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے اس چپ لگ گئی ہو اسے چھا آپ دکھی نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا چلے آپی کے پاس سلتے ہیں ہم چھا چلے مہناس داپی اب آپ لیٹ جائے میں آپ کا سر دبا دیتیوں نہیں میری چان میرے تو سر میں درد ہی نہیں تو آپ کیوں دبائیں گی لیکن میرے پاپا کے پاپا نے کہا ہے کہ میں آپ کا سر دباؤں گی اور آپ لیٹ جائے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان میں مار ہوتا اس کا سر دبانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کو پت ہے جب آپ ہسپیٹل میں تھینا تو وہ کہتے ہیں میرے پاس روز آتے تھے اور مجھ سے آپ کے لئے دعا کرواتے تھے آپ کو پت ہے وہ کہتے تھے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں تو ان کے دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور دیکھیں آپ ٹھیک بھی ہو گئیں بچہ آپ کے پاپا نے بلکل ٹھیک کہا تھا نہیں پاپا نے پاپا کے پاپا نے کہا تھا اب آپی آپ کہاں جا رہی ہیں میں تو آپ سے ملنے آئی تھی کارا میں ہوں کیا ہوئے آپی ان سے آپی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی امی ہتنی مشکلوں سے انہوں نے جینا سیکھا تھا وہ پھر سے اپنے واپس اسی فیس میں جا رہی ہیں بیٹا یہ سب آپا کی باتوں کا اثر ہے ساکپ سے اس کی شادی نہ ہونے کا بدلہ انہوں نے اس طرح لیا کہ جاتے جاتے میری بیٹی کو لاک کرتا مجھرم بنا گئی امی آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں نا خالا کو وہ کتنی مطلب ہی ہے وہ صرف اپنے گھر کے بارے میں سوچتی ہیں لیکن امی آپ نے تو ساری زنگی اپنے گھر کے بجائے دوسروں کی گھر کے بارے میں سوچا ہے تو آپ کیسے ایک لڑکی کا برباد کر کے آپی کا گھر بسانا چاہتی ہیں وہاں پر تو میں کیا کرتی بیٹا بتاؤ میں کیا کرتی میں اپنی بیٹی کو اس طرح میں یاروں پر کار چھوٹ کے نہیں جانا چاہتی اس لئے اس وقت مجھے ساکھے بھی غنیمت لگا ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے آپی کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے جیسی آپ ہی نہیں ہیں وہ بہت مضبوط ہو جائے نہیں آٹا عورت چاہے کتنی ہی مضبوط ہو جائے جب تک اس کے دہلیس پہ مرد کے نام کی چپل نہ ہونا کوئی اسے مضبوط مانتا ہی نہیں ہے امی میں آپ کی یہ بات نہیں مانتی آپ نے اگر آپی کے لئے سہارہ ڈھوننا تھا تو کوئی مضبوط سہارہ ڈھونتی نا یہ ساکب جیسا سہارہ اپنے آپی کے لئے ڈھونڈا ہے امی پاپا آج بھی آپی کے لئے مخلص ہیں اور آپی کو ایک ایسے انسان کی ہی ضرورت ہے آپ پلیز آپی کی شادی پاپا سے کروا دیں نہیں بیٹا اس وقت ان کا وقتی جذبت آئی ہے اگر وہ باقی میری بیٹی کے ساتھ مخلص ہوتے نا ایک بار تو اسے دیکھنے کے لئے آتے وہ دیکھنا تو دور انہوں نے تو ایک فون تک نہیں کیا اس کو تو میں ناز کچھ آکے دیکھو میں نماز پڑھ لوں موسیقی 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 سارا ساراوٹھو سارا کیا ہے نمان سونے دو یار پلیس یار مجھے پانی پھلا دو نمان خود جا کر لے لو ضروری نہیں ہے کہ میں اٹھوں گی تو تم پانی پیو گے سارا یار پلیس مجھے پیاس لگی ہے پانی پھلا دو نمان سونے دو جا کر خود لے لو موسیقی 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 لیکن صاحبہ اٹھ چاہیے غلام ناشتہ لے کر آ گیا ہے جلدی سے ناشتہ کلیجے نمان تم کیوں ناشتہ لے کر آئے سلمہ کہاں ہے سلمہ ہے لیکن آج میں نے سوچا اپنی پیاری سی بیوی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناوں گا نمان وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ تم کوئی کام کرو اچھا اب اگر وہ کیوں کیوں کیا کیسے یہ سب مجھے نہیں پتا بس نہیں اچھا لگتا تو نہیں لگتا اور آج کے بعد خود کو غلام شلام نہیں بولنا ایک تو میرے پتا ہے پتا ہے سلی آج مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم بڑے بزرگوں کی طرح بات کر رہے گا جو مرضی کہو بس کہہ دیا نا تم کوئی کام نہیں کرو گے تو نہیں کرو گی اچھا بابا پرومیس کر رہا ہوں آج کے بعد سے میں کوئی کام نہیں کروں گا صرف پیٹھا رہوں گا اور تمہیں آرڈر دیا کروں گا بس جی نہیں اتنا بھی پہلنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے کہ تمہارا زیادہ کام کرنے کو دل چاہے تو کشن میں آکی میرے سب کھانا بنا لیا کر اوکے بابا جو حکم ہو آپ کا بہت پتلکٹی ناشتہ کرنا ہے تم چوز بھی تینکیو کیا جم ہاں تینکیو 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 خیرگ تینکیو میرے رب کا دل ڈال میرے چنگی نہ ہوئی